آپ سے میں نے پوچھا میں کہا سار جی یہ جی اے ڈی سی کا کیس جو ہے چار سو باون ارہ روپیہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے یہاں پہ تیس چالیس پچاس مشیروں کی ایک فوج ہے وزیروں کی انہوں نے بیٹھ کے کیبنٹ سے اپروور لی انہوں نے بیٹھ کے ای سی سی میں اسد عمر صاحب نے اس کو اپروور کیا بعد میں انہوں نے وہی اپروور لٹھا کے یہ کیبنٹ میں گئے انہوں نے وہاں پہ منظور کروایا آپ اس ملک کے ٹاپ لا آفیسر ہیں ایز اٹورنی جنرل پاکستان آپ سے بڑا عوضہ ٹاپ کا کوئی نہیں ہے اگر مجھے پوچھا دے ایمن لا آفیسر کو بھی میں نہیں سمجھتا اٹورنی جنرل ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان صاحب نے کیا عصد عمر صاحب نے حفیظ شیخ صاحب نے لا مجسٹر نے ایمن کیبنٹ نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ اٹورنی جنرل پاکستان صاحب یہ جو ڈھائی تین سو کیسز پڑے ہوئے وہاں پہ عدالتوں میں آپ ہمیں بتائیں ہماری اس پہ لیگل پوزیشن کیا ہونی چاہیے کیا ہمیں آرڈینیس جو ہے یہ ڈرافٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پیسے ماف کرنے ہیں نہیں کرنے اور کیا جو سب آپ سے بڑے وہ ہے ہمارا ایک عہدہ ہے یہاں پہ آپ کے صدر پاکستان عرف علوی صاحب انہوں نے بھی کیا آپ کو کنسلٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب کہ مجھے اڈوائیز کریں آپ ایز اٹورنی جنرل یہ فروغ لگاری صاحب کرتے ہوتے تھے باید آوے اپنی حکومتوں سے ہٹ کے انڈی پیننٹ اوپینیل لینے کے لیے کہ جناب کے یہ جو آر ہی حکومت کی طرف سے چیزیں ہیں لا افیسر آف دا سٹیٹ کیا کہتے ہیں کیا کہ آپ ربزیند دا سٹیٹ آرڈین صاحب کو ایشو کر رہے ہیں انہوں نے بڑا خوفناک انکشاف کیا ہمار صاحب دو انکشافات انہوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے کابنٹ میں میں اس کا کابنٹ میں مجھے نہیں بیٹھنے دیا جاتا مطلب میں اس کا ممبر نہیں ہوں سو مجھے نہیں پتا کابنٹ میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سپیشل انویٹیشن پر کسی سبجیکٹ پر بلایا جائے کہ آپ تشریف لے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بامشل انہوں نے کہا بامشل یہ ہے کہ جناب کے مجھے اس مسئلے پہ چار سو باون روپے کی جو معافی دی جا رہی تھی ایک دفعہ بھی کنسالٹ نہیں کیا گیا نہ کہا گیا کہ اٹارنی جناب پاکستان صاحب آپ بتائیں کہ ہمیں یہ سٹیپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ایک دیسی ان کے اچھا ہوا برا ہوا یا جو کچھ ہوا یا جو کچھ نہیں ہوا یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے آپ نے کیابنٹ نے آپ کو وہ کر لی ہے اپروول دے دی ہے آپ کی ای سی سی نے دے دی ہے آپ کا صدر پاکستان آر فلوی صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈینس جاری کر دیا اور لا فیسر آف دا سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کبھی انہوں نے پوچھے ہی نہیں ہے کہ چار سو باونہ روپے کا ہم نے کیا کرنا ہے نہیں کرنا اور یہ سارا ملبہ عدالتوں میں ڈال کر بیٹھے ہیں کہ عدالتوں نے جناب یہ ہمیں نہیں کرنے دیا اس کے بعد اگلی بات ان سے مالک صاحب نے پوچھی یہ تو بڑی خبر ہے میں کہتا ہوں یہ بیگ نیوز کہ آپ نے اٹار نے جناب پاکستان کے نوٹس میں نہیں اگلی خبر مالک صاحب نے پوچھا کہ اس کیس کے جیتنے کے کترین چانسز ہیں یہ جو آپ یہاں سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ کے آؤٹ آف ٹین یہاں سے سکس ٹو سیمن ہیوچ وہ تو یہ ڈرہ آ رہے تھے عمران خان صاحب نے تو پہلے دن ہمیں وہ لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم ہار بھی سکتے ہیں اور ساری پیسز ہیں ان کی ایک عادت ہے وہ بڑے کنزروٹیولی بتاتی ہیں کوئی بھی جس طرح ہوتا ہے نا اچھا مارکس چیک کرنے والا وہ سو نہیں دیتا وہ کہتا ستر ہی دوں گا ستر دوں گا سو ان کا یہ کہنا سکس ٹو سیمن آؤٹ آف ٹین ہمارے چانسز ہیں پھر انہوں نے ایک اور اس کے چیز کا اس پہ ہوا جو سوال ان سے کیا گیا اگر آپ دکھیں انہوں نے بلنگ دکھائی کہ بلنگ یہ تھی کہ دو قسم کی جہاں دو سو بیاسی ارہ روپیہ یہ جو کمپنیز ہیں وہ حکومت کو دے چکی ہیں ٹیکس یہ ٹوٹل تھے سات سو اکامان جار بامان ارہ روپیہ تھے جی ای ڈی سی کے اس میں سے دو سو بیاسی ارہ روپیہ وہ دے چکی ہیں باقی جو چار سو بامان ارہ روپیہ نا یہ بلڈ ایماؤنٹ ہے انہوں نے کہا یہ بلڈ ایماؤنٹ ہے تو میں نے پوچھا کلیریفیکیشن کے میں نے کہا ایکسیلینسی یہ بلڈ ایماؤنٹ کیا ہوتی ہے مجھے سمجھائیں ملے میں انہوں میں انہوں نے اب یہ وہ ایماؤنٹ ہے جو انہی کمپنیز نے انہی اداروں نے انہوں نے خود ان سے وہ کیا ہے بل کیا ہے کنزیومر کو پاکستان کے لوگوں کو یہ فگر سارے وہاں سے آ رہے ہیں سو چار سو بامان ارہ روپیہ کا جو فگر ہے یہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے نہ ہمارا ہے نہ حکومت پاکستان کا ہے یہ انہی کمپنیز کا فگر ہے جو مجھے سمجھے پلیز کریکٹ می ایم رانگ تو میں کہہ سر اس کا مطلب یہ کمپنیاں تو خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے چار سو بامان ارہ روپیہ ان سے لیا ہوا ہے ہو سکتے ہیں زیادہ لیو اگر آپ نے سارا انہ سار ان سیٹھوں پر کر لیا ہے کہ انہی جو ایماؤنٹ یہ بتا رہے ہیں وہی ٹھیک ہے تو چار سو پھر بامان ارہ روپیہ تو انہوں نے کٹھا کیا ہوا ہے جو کٹھا کیا ہوا ہے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بیلڈ ہے اس کے باوجود دینے کے لیے وہ دینے کو تیار نہیں ہے میں کہہ تیار سے بیری سٹرینج ہے ایک ورلڈ میں کہہ مجھے سمجھے نہیں آ رہی خیر یہ بات ہوگی